اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین محفظ میری ری ایسٹیٹ برادری میمبران انویسٹر تمام محترام کو میری طرف سے السلام علیکم ویلکم میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک برینڈ کے نیچے سات آٹھ بڑے کامیاب اور بڑے بڑے پاکستان میں پروجیکٹ بنا کر ہینڈ اوور کیے پھر ہم نے دوسرے برینڈ فیسر ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ سٹارٹ کیے جس میں نے پہلا پروجیکٹ یہ فیسر ٹاؤن اناؤنس کیا ہمارے پاس ایک کناز زمین نہیں تھی بلکہ کسی کو لوکیشن کا بھی نہیں پتا تھا ہم نے ایف ٹین کے اوپر ایک کرائے کا آفس لیا بعد میں ہم نے وہ آفس کریدا وہاں ہم نے اپنے برینڈ کا آغاز کیا خان سلیم صاحب مارے دوست تھے ان کو لاہور میں بلایا ایک بڑی ملٹی نیشنل کامپنی کے چیف ایگزیکٹف تھے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کیونکہ بیرے پاس سو سو کر ٹائی نہیں تھا میں نے کہا یہ ایک میں نیا برینڈ بنانا چاہتا ہوں تو آپ اس میں ایزے بطولے ڈائریکٹر جائیں کریں اور آپ اس کو لیڈ کریں تو خان صاحب کا بھی بڑا شکریہ لاکھوں روپے سیلری کی وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اس برینڈ کا افتتہ کیا تو ہم نے جب ایک تقریب کی ایک دفتر کا آغاز کیا تو ہمارے پاس کوئی زمین کی ہم نے ایک فارم پرنٹ کرائے لیکن لوگوں کو ہمارا پاسٹ یاد تھا ایک اس فارم کے اوپر میں نے آ کر علام کیا کہ یہ میرا پروڈیکٹ جو ہے وہ سولڈ ہو چکا ہے سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس نے آ کر کیا کہا نہ ان کے پاس زمین ہے نہ لوگیشن ہے پرائیس نکال دیا اور اس آدمی نے آ کر علام کر دیا ہے کہ یہ میرا پروڈیکٹ سولڈ ہو گیا ہے سب لوگ پریشان ہوئے میں نے کہا جی آپ کھانا کھائیں انجائے کریں اور واپس جائیں ہمارے کچھ دوست اگلے دن آئے انہوں نے دیکھا یہ کیسے سولڈ ہو گیا ہے اس نے تو کسی کو فارم دیا ہی نہیں اگلے دن سب لوگ آئے ساڑھے نو بجے دفتر کا ٹائم تھا اچانک فیملی آنی شروع ہوئی بارہ بجے تک پورا پروڈیکٹ کے پی آرڈر میں رسیب کر کے ہم رسیدے کار کے بینکوں میں پیسہ جمع کر آ کے جا چکے تھے یہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا پیسر ٹاؤن کا اللہ نے اگاز اس طرح کیا تھا تو ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا ایک پروڈیکٹ دوسرا چھوٹے سے چھوٹا پروڈیکٹ جب ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ریسٹریٹ کا مشکل کام ہے حالانکہ ہم دس بارہ چودہ پروڈیکٹ بنا کے عوام کو دے چکے تھے تو یہ آسان کام نہیں تھا سردار صاحب نے بلکہ صحیح بات کی جب ہم نے اس طرف گئے تو ملک میربان صاحب ہمارے دوست ہیں بڑا ان کے ساتھ میرا پرانہ تعلق ہے انہوں نے کہا جی ایک زمین ہے تو بہت ایک لوکیشن قیمتی ہے لیکن ادھر بڑے بڑے انہر ہیں وہ زمین نہیں بیچنا چاہتے اگر آپ دیکھیں یہ پنڈی اسلام آباد کا ڈاؤن ٹاؤن بن سکتا ہے اب زمین کیسے خریدنی ہے جے آپ اندازہ کر لیں ایسی لوکیشن دوبارہ نہیں کبھی آپ کو ملنی تو آپ میرے ساتھ چلیں آپ ان مالکوں کے ساتھ ملیں ان لوگوں کے پاس بڑی دنیا گئی ہے وہ زمین دینے سے انکاری ہے میں نے ملک صاحب کو کہا کہ میں پہلا سودا وہ کروں گا جو آٹھ سے دس ہزار کنال کا ہو کیونکہ ہم نے پہلے پروجیکٹ بنائے ہیں اس میں بڑی رکابتیں ہوتی ہیں زمین خریدنا قبضہ لینا تو بعد میں مشکلات میں بڑا زافہ ہوتا ہے تو آپ ایسے کریں کہ پہلے دن میں وہ زمین خریدوں گا جو سب سے دل ہوگا زمین کا تو انہوں نے مجھے ایک آدمی کا نام بتایا کہ جی چار پانچ بڑے بڑے انر ہیں اگر ہم ان سے خرید رہیں تو ہم تیس چالیس ہزار کنال سے زیادہ ہم ڈے نمبر بان چلے جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ گئے انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ایک ایسے مشکل آدمی کے پاس ریٹ اتنا زیادہ مانتا ہے کہ وہ انسان بات جاتا ہے جب اگر صاحب گواہ ہے میں نے کہا جی مجھے لے کر جائیں میں گیا وہ آدمی اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں ملتا اس نے بہت لان میں ہم سے بیٹے کی اس نے اندر نہیں بٹھایا انہوں نے میرے پاس بتایا بھی نہیں تھا کہ جی کون آدمی آ رہا ہے میں نے اللہ پاس لے کرم کیا گڑی کے تین منٹ میں ہم نے پہلا چار ہزار کنال زمین اسے کری تھی گڑی کے تین منٹ اگلا ساتھا میں نے دس ہزار کنال کا کیا وہ بھی ایکینٹے میں کیا اس سے اگلے دو دو چار چار ہزار کنال کے ساتھے ہم نے سکینٹوں سے ایک حساب سے کیے مختصر یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایکریمنٹوں کے اوپر زمین نہیں گری دی یہ زمین ہم نے اپنے نام پر ٹرانسر کرائی اس کے قبضے لیے اس کو کمپیکٹ کیا آج اللہ کا شکر ہے یہ ڈاؤن ٹوم جو ہم کہتے ہیں پنڈی سلام آباد کا ہم بنانے جا رہے ہیں یہ کوئی دو چار دس بیس ہزار کنال کے اوپر نہیں بنانے جا رہے ہیں یہ ایک میگا سٹی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈیویلپ کر کے دیں گے جس کو دنیا دیکھے گی اس میں پانچ مرلے کا پلوٹ جس کو آپ پانچ مرلے کا کہتے ہیں ہم اس کو پانچ مرلے کا پلوٹ نہیں کہتے وہ بہی ایک شہکار ہے ایک نگینہ ہے ہیروں کے نگینے نہیں ہوتے زیادہ ہی زندگا کے ہوتے ہیں اس میں جو چھوٹا ہی رہ ہوتا ہے اس کی بھی یہ پھر ڈائمنٹ کی قیمت ہوتی ہے تو اس کی میں کوئی سٹی چالیس فٹ سے چھوٹی نہیں ہوگی جیسے میرے بیٹے دوہیر نے کہا ڈائی سو فٹ سے لے کر چار چار سو فٹ تو چاری سٹیٹ ہوگی تمام جو سرسیز ہیں جس میں سیول برک ہے سیور ہے ٹریننگ ہے گیس ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹیفکیشن ہے دنیا جہان کی ہوت لینڈسکیپنگ ہے سافٹ لینڈسکیپنگ ہے پانی کے چینل ہے ورڈ سپلائی ہے ہر چیز آپ کو انشاءاللہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ بنا کے دیں گے اور یہ دیکھیں کون ادارہ بنا کے دے گا جس کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے اور ایک پرفیشنل ٹیم بھی ہے اور جو پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے آپ کو دیکھ بھی چکی ہے آپ آج بھی دیکھیں ہمارا بی سیونٹین چالیس ہزار سے زیادہ کا ہے ہمارا فیصل ہل چالیس ہزار کنال سے زیادہ کا ہے آج بھی پاکستان میں گورنمنٹ کے آپ پروجیکٹ لے لیں ڈی ایچ اے پاکستان کا ایک برینڈ ہے بڑا نام ہے پیلی اٹون بھی بڑا نام ہے آج کے دن میں جہ دارے ہمارا رکارڈ نہیں توڑ سکے میرا ای لیون کا آج بھی پانس اوگز کا پلوٹ خالی پلوٹ بارہ کروڑ رکارڈ کا بیٹا ہے پاکستان میں کوئی ایک سکی بنائے جس کا پلوٹ بارہ کروڑ کا بیٹا جے فکر بھی اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں لیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عراضوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے ہم نے اگر چالیس پچاس ہزار کنال زمین ایک فارم وہ کیے بغیر ایک روپیہ کسی سے لیے بغیر کوئی آدمی بتا دے دس طریق سے پیدے ہم نے کسی کو فارم دیا ہو کسی سے ایک روپیہ وصول کیا ہو اگر ہم چالیس پچاس ہزار کنال زمین سر ایک پروجیٹ کی خرید چکے ہیں تو آپ بتائیں اس کو ڈیویل کرنا ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے فیسر ٹاؤن برینڈ کا پلارٹ سیڈیے میں آپ دیکھیں سیڈیے کی ہسٹری ساٹھ سالوں کے سیڈیے کو بنے ہوئے سیڈیے کی ہسٹری کا سب سے مہنگا پلارٹ فیسر ٹاؤن کا فیسر ٹاؤن اس کا مالک ہے آپ فیسوک کے دیکھیں سیڈیے کی بلوی ایریے میں پلارٹ نمبر بائیس ایف نائن پارک کے سامنے چودہ کنال کا پلارٹ آپ نے سیڈیے سے سب سے مہنگ کے ریٹ پہ لیا ہے سنٹورو سے بھی مہنگا لیا انہوں نے چھ ارب کا لیا ہم نے نو روپے کا لیا تھا اور لمسام پیمنٹ اے کی دن میں ہم نے جمع کر رہی کسی طرح ایف لیون کے سامنے بلوی ایریے میں آپ کا بائیس کنال کا پلارٹ جو آپ کی کمپنی کے نام ہے فلی پیڈ ہے اکر پہ آپ اس کا ہم نہیں رہتا یہ آرٹ کا اقدارہ فیسر جول آپ بنا رہے ہیں ڈائی اکر کے اوپر بن رہا ہے آپ اس کی پائلیں کر لیا ہے آپ اس کی راٹ کر رہیں ایک آپ نے فلیٹ ایک تبرشہ شاپنی آپ نے بیچی فیسر ہل میں ہزاروں کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس پلارٹ موجود ہے فیسر ریزنشیا نبے فیصد ہمارے پاس موجود ہے فیسر ٹاؤن میں انوینٹری موجود ہے سی سکیر حالانکہ کہنے کو ایک وہ جی ٹی روڈ کا خوبصورت پروجیکٹ ہے اس میں ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسے لینڈ مارک برینڈ کا پروجیکٹ ہے جس کے لیے اس کی پلیننگ اس کی ڈزائننگ اس کی ڈویلمنٹ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس کے پاس ہے ایکسپرٹ ٹیم اس کے پاس ہے زمین اس نے خرید لیا ہے اب اس کو فلانا ہے اب چطہ مردی فلا لیں چالی پچاس ہزار کنال کو آپ ساٹھ ہزار پہ لے جائیں لاکھ پہ لے جائیں دو لاکھ پہ کنال لے جائیں کوئی آکھوں میں نہ نہیں کرتا تو ایک ایسا ماشاءاللہ ہم اس ایڈیے میں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو ایک ڈاؤن ٹاؤن بنا کے دیں گے جس میں لائف ٹائم لوگوں کا انشاءاللہ تعالی خواب ہوگا اس لیے ہم نے اس پلوٹ کے سائز جو ہیں وہ پانچ برلے سے دو کنا رکھے ہیں اور ہر بات میں میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا پلوٹ سیل کرنے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنا پلوٹ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پلوٹ ان لوگوں کو وہ لوگ خرید دیں یا ان لوگوں ترک پچائیں جو لوگ وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اور دیکھیں کہ کس طرح کی ہم وہاں پہ ڈیویلمنٹ کرنے جا رہے ہیں کس طرح کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ ہن لوگوں کو بلوٹ بیچے جن کا لائف ٹائم خواب ہے کہ انہوں نے گھر بنا کے رہنا ہے یا میں نے ایک دفعہ ٹیکس لے کی ایک خاتون کی آپ کو بات بتائی تھی وہ ہمارے پاس آئی اس وقت کچھ پیمنٹڈ دلے سی تو کوئی چھوٹا مٹا ان کا ایسکریشن کا ایشو چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ خاتون میرے پاس ایسکریشن کا ایشو لے کر آئی ہے تو اس نے میرے پیئے کو کہا میں نے صاحب کو ضروری ملنا میں نے کوئی شکریہ ادا کرنا ہے تو چیٹا آگی میں نے مل لیا اس خاتون نے مجھے آ کر کہا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی آپ نے ہمارے اللہ کی مہربانی سے زندگی کہ ہمارے بہت بڑے مسائل حل ہو گئے رہا تھا باقی چار پانچ راکھے بکے رپاس پیسے نہیں تھے میں آپ کے بھائی کے پاس گئی اس نے میرے اوپر اسی ہزار پی کا فائن ڈال دیا تو میں بڑا گسے ہوئی لیکن میں نے کسی اپنے رشتہ دار سے پکڑ کے وہ پیسے جمع کرا دیا کہتی کہ وہ میرا پلوٹ میں نے بہتر لاکھ رپے کا فروخت کیا جو اس نے سات آٹھ لاکھ رپے کا لیا تھا چھے لاکھ تو اس نے پکڑ کے دیئے تھے سیونٹی وہ اس نے پھر پوری کلکولیشن مجھے بتائی کہ آپ کا جب اگلا پروجیکٹ آئے گا اتنے پیسے میں نے اس کے لیے رکھے ہیں اتنے میں نے بچوں کی ایڈیوکیشن کے لیے رکھے ہیں اتنے پیسے میں نے اپنے گاہ کے لیے رکھے ہیں اس نے چار پانچ اور بہتران چودہ کے پندرہ لاکھ ہی ہم نے نئی گاڑی بھی لے لیا ہے یہ دیکھیں اگر اس کی انویسٹمنٹ بارہ سے چودہ لاکھ ہوتی چودہ سے سولہ لاکھ ہوتی تو وہ کیا اپنا بنا سکتی تھی تو انشاءاللہ فیصل برینڈ کی چیزیں جس میں نے ای لیون کا آپ کو ذکر دیا کہ بارہ کروڑ کا بلاٹ ہے وہ ہم نے دو لاکھ چھاسیز لاکھ پہ کا دیا تھا تو اربوں کا کروڑوں کا نہیں دیا تھا ایس سیمنٹین آپ کے سامنے ہم نے یہ نبی ہزار پہ میں ایک کنار کا بلاٹ دیا تھا تو یہ ہے اس کی ہسٹری کہ ہم نے جہاں بھی چیزیں دی ہیں وہ بہت سستی قیمت میں دی ہیں اس کے چیزوں کو محسوس ہو تو انشاءاللہ یہ ایک میگا سٹی ہم آپ کو بنا کے دھائیں گے اور ایک میمبر بھی اللہ کی میربانی سے اگر ہم نہ بنائیں تو ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے چوان ماہ کی زمین ہمارے پاس ہے فرنٹ ہمارے پاس ہے کفزہ ہمارے پاس ہے کمپیکٹ پیس ہمارے پاس ہے ہم نے چوان ماہ کا آپ کو اسی لیے ایزی پلین دیا ہے کہ اس میں اینڈ یوزر آئیں اس میں گھر بنانے والے آئیں جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی چیز لینی ہے اس کے بعد وہ پانچ سال کے بعد پلارٹ بیچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی سوز روٹ پہ پوری کریں یا جو اوورسل پاکستانی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسے برینڈ کے ساتھ پیسہ لگے کہ جو محفوظ بھی ہو اور رات کو ہم سکون کی نہیں سو سکے آپ کو بتا ہے ہم کبھی زندگی میں یہ نہیں کرتے کہ ہمارے پلارٹ دن سو دار ہو ہم پچاس سو دار بیچنے فارم پہ فارم بیچتے جائیں انیونٹری پہ انیونٹری لے کر رات دیں جائیں ابھی تو ہم نے سارت لانچے کی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بروشر بنا کے اس کی قیمت بڑھائیں گے اور پھر ایک سائیڈ کے اوپر بہت بڑی تقریب کریں گے آپ کو یہ گراؤنڈ پرکٹ گراؤنڈ ایسی خوبصورت لائٹیں ایسے لش گرین جو یہ نظر آرے ہیں یہ اشر شیر بنی ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کیم کا جو ہمارے ذین میں اس کیم کا کنسپٹ ہے کیونکہ سب سے بڑی بات شاید آپ کو ابھی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا وہ لینڈ کی ایکوزیشن ہوتی ہے وہ لینڈ ہے اور لینڈ بھی آپ کو اسلام آباد پنڈی کے دل میں ملے سینٹر میں ملے جس کے ہر طرف کنیکٹیوٹی ہے جو راو صاحب نے کہا ہے مواصلات کا نظام آج کل چیزوں کو بناتا ہے ادھر ائرپورٹ نہیں تھا سوسیٹیوں کی پوزیشن کیا تھی ایک ائرپورٹ نے ادھر چالیس سوسیٹیوں کو چلا دیا اور جس سوسیٹی کے ساتھ دس ہائیوے گزر رہی ہوتی تو اس کا اب شہطار آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ کامیاب بہت زیادہ نہیں بہت بڑا ہوگا صرف ہمارا نہیں یہ لینڈ مارک بنے گا انشاءاللہ تعالی پنڈی اسلامباد کا بھی اور پاکستان کا بھی اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی کوالیٹی کوالیٹی کنٹرول کے ساتھ ایسی چیزیں بنا کے دیں گے اور جس دن ہم اس کی ڈیویلمنٹ کا آغاز کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندو در چادہ ہوگا اور ہم کوئی ادھر ڈیویلمنٹ سٹارٹ کرے ہوں گے ایک دن میں آٹھ سے دس چیزوں کا ہم آپ کو سٹارٹ کر کے دیں گے اس کی ڈیویلمنٹ کا سٹارٹ ہوگا آپ کو بتا ہے ہم کوئی بھی پروجیکٹ میں ڈیویلمنٹ کریں تو مسجد سے سٹارٹ کرتے ہیں مسجد ہوگی ڈیویلمنٹ ہوگی گیٹ ہوگا ہمارا آفس ہوگا ادھر کلاپ پہلے دن ہوگا اس میں کمرشل ہوگا ہاسپیٹر ہوگا سکول کالج ہوں گے اور ہزاروں کی شکر میں بلے ہوں گے جو ہم خود بنائیں گے مقصد یہ ہے کہ پہلے دن جس دن کوئی میمبر آپ میں سے بیٹھا یا جن کو اپلارٹ دلاتے انڈ یوزر پہلے دن جب وہ گھر بنا کے اپنی فیملی کے ساتھ رہے گا تو اس نے سکیم سے باہر نہیں جانا پہلے دن اس کو ہاسپیٹر ملے گا پہلے دن ایک آدمی کو ہاسپیٹر ملے گا اس کو کلاپ ملے گا اس کو مسجد ملے گی اس کو کمرشل ملے گا اس کو گراسری ملے گی اس کو ایڈوکیشن ملے گی ہر چیز جو ایک سٹی میں ہوتی ہے وہ اس کو پہلے دے گے تو میری آپ دوستوں سے دعا ہے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ برینڈ کریں یہ ایسی چیزیں ہم نے بھی دینی کہ ہم اتنے پروجیکٹ بنانے کے باوڈیول گھتیاں ہوتی ہیں ہم نے وہ تمام گھتیاں جو سعاد خان کہتے ہیں مجھے بار بار کہتے تھے جی انیونٹری لے کر رہا انیونٹری میں نے کہا نہیں سعاد خان اور پھر آپ یہ بھی ایک اندازہ لگائیں کہ کسی نے کسی کو ہم نے سمجھ ہی نہیں آنے دی کہ اتنی سپیڑ سے چھے آٹھ ماہ کی ریکار متطبع چالیس پچاس ازاد کنار رکبہ ایک جگہ پہ خریدنا یہ کوئی سان کاب نہیں تو میں ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو راو صاحب نے اس کی خوبیاں بتائی ہیں اس کے بعد تو اس کی قیمت میں انشاءاللہ تعالی یہ ہسٹریوں کے اوپر ہی چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑا میٹر کرتی ہیں چار پانچ چلا کرپیہ تو اسے اور میرے خیال میں کہ آپ قیمت بڑھانی چاہیے یا ہونی چاہیے تو آپ ہم نے ہمیشہ اپنی تاجر برادری کے اوپر ادبار کیا ہے اور ہمیشہ اینڈ یوزر کا ہمیشہ خیال رکھا ہے تو میری آپ دوستوں سے ترخواست ہے کہ آپ بھی کریں اور ایک دو باتیں میں اور کروں گا آپ کو بتا بارہ ربیل اول کا یہ ماہ ہے اور ہمارے لیے یہ بہت مقدس اور بڑی رحمتوں والا ماہ ہے کیونکہ اس میں اس کائنات کے والی اور ہماری محبتوں کی انتہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ہمارے نبی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا میں جب سے جہاں دنیا بنی ہیں اور قیامت تک جو خضیلت ہمارے نبی کو حاصل ہے آپ وہ کسی پہلے نبی کو حاصل نہیں اس میں میں ہزاروں چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں کوئی ایسی ایک ایکسکروسیوٹی ہوتی ہے کئی چیزوں میں جو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو حاصل ہے تو ہم سب کو اپنے نبی علیہ السلام پہ فخر ہونا چاہیے ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے اللہ کے حکام اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے اور قیامت کے دن بھی ہمیں دعا وہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم اپنے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو سکیں ورنہ جنت کا ٹکٹ ہے تناسان نہیں کہ ہم اپنے عمال کے ساتھ جنت میں شریف ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کے اوپر درود بیجیں اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کریں تاکہ دنیا جہان میں ہم کامیاب ہو سکے باتیں تو میں نے بڑی کر دی تھی لیکن مجھے موسم کا بتایا گیا کہ یہ کسی بھی وقت خراب ہوتا ہے تو ہمیں آخری قدی کو جلد ختم کرنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کا حمیہ ناظر ہو